ویراستی نیوز میں آپ کا سواکت ہے میں ہوں ناصر علی آج چودہ فروری ہے اور آج ہی کے دن پلواما لیتفورا میں ایک ایسا حادثہ پیش آئے تھا جس نے پوری قوم کو دہلا کر رکھ دیا جی ہمیں چودہ فروری دوہزار انیس کو پلواما میں ہوئے حملے کی بات کر رہا ہوں چودہ فروری کو سی آر پی ایف کے کانوائی جمہو کشمیر نیشنل ہائیوے پر جا رہی تھی کہ ایک سیوسائیڈ بمبر جو کار میں بیٹھا ہوا تھا اس نے پیچھا کرتے ہوئے سی آر پی ایف کانوائی سے اپنی کار کو ٹکرا کر مانکہ کیا جس کے نتیجے میں چالیس سی آر پی ایف اہلی کار موقع پر ہی شہید ہو گئے اور بڑے پیمانے پر تباہی بھی مچ گئی آدیل احمد ڈار نام کا یہ ملیٹنٹ ایک کار میں بیٹھا ہوا تھا اور سیوسائیڈ بم سے یہ لیس کار ایک آدھونک ٹکنالوجی کے ساتھ لدھی ہوئی تھی جس نے سی آر پی ایف کی چلتی ہوئی اس کانوائی کو کچھ ہی سیکنڈ ٹو میں تباہ و برباد کر دیا اس حملے کی ذمہ داری جیش محمد نے لی جس کے نتیجے میں بھارت اور پاکستان کی سینہ کے بیچ میں تناؤ کافی حد تک بھڑ گیا اور دونوں سینہ آمنے سامنے جنگ کے لیے تیار بھی ہو گئی تھی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ جمہو کشمیر کے حالات پر پلواما حملے نے ایک بہت ہی بڑا اثر ڈالا جس کے نتیجے میں بھارت اور سینہ نے کاروائی کرتے ہوئے سرجکل سے ٹرائک کر کے پاکستان میں دہشتگردوں کے ایک کیمپ کو اڑا دیا تھا چودہ فروری کو جہاں پورے دیش میں ویلنٹائن سڈے منایا جا رہا ہے وہی جمہو کشمیر کے اندر پلواما حملے کی بدولت آج بلیک ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے آئیے آپ کو ہم کچھ تصویریں دکھاتے ہیں جمہو جرنگدال اور شیوسینہ نے پلواما حملے میں شہید ہوئے تمام سینکوں کو شردانجلی دی آئیے دکھاتے ہیں ہم آپ کو پوری رپورٹ کی ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے بلواما کے شہید بلواما کے شہید دیکھیں 14 فربری 2019 کا دن ایک کالا دن اس دن ہمارے دیش کو ایک بہت بڑی جوہبہ شدی پہنچی پاکستان پرکشکشن آتگواتیوں کے دورہ آتمگاتی حملہ کیا گیا جس میں ہمارے سی آر پی اپ کے چالیس جوان جو ہے وہ شہید ہو گئے چالیس گھروں کے دیئے جو ہے وہ بجھ گئے پاکستان لگتر آتگواتیوں کے مادم سے اس پرکار کی گھڑنائی جو ہے وہ بھارت کے اندر کرتا رہا ہے لیکن ایک بڑی شتی جو ہے چودہ پروی 2019 کو جو ہے اس نے بھارت کو پہنچائی جس کے جواب میں بھارت نے یہ سٹائک جو ہے وہاں پر کی اور کافی آتگواتیوں کو جو ہاں مار گرائیا ہم ہر ورش کی بانتی یہ آج ان کی چوتھی برسی ہے ہر ورش کی بانتی آج ہم ان بیر جوانوں کو جو شہید ہوئے ان کو شرداد جلی ارپید کر رہے اور بھگوان سے پرادنہ کرتے ہیں کہ ان کی آتما کو جو ہے وہ شانتی پردان کریں ہم آج بھی ان پریواروں کے ساتھ ہیں جن پریواروں نے اپنے بچے جو ہیں وہ کھوئے ہیں آج کا دن جو ہے اتحاس کے دن میں آج جو پورے دیش کے اندر اس کو شہیدی دیوست کے طور پر بنانا چاہیے آج پورے دیش کے اندر شہیدی دیوست منایا جا رہا ہے لیکن کچھ لوگ جو ویسٹڈ کلچر کو جو بڑاوہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور آج کے دن کو ویلی ٹین ڈے کے طور پر منا رہے ہیں اس کو ہم کڑی چیتاب نہیں دے رہے ہیں کہ ہندو سنسکرٹی کو اگات پر جانے کا کام نہ کریں آپ لوگ نہیں تو راشتری بجرنگل موہ توڑ جواب دینے کا کام کرے گا آج بھگت سنگھ کے ڈیت بارن پر بھی سائن ہوئے تھے اس سے پہلے بھی ہم آج کے دن کو شہیدی دیوست کے طور پر مناتے رہے ہیں کہ آج کے دن ہی بھگت سنگھ کے ڈیت بارن پر جو ہے سنگنیچر ہوئے تھے بھگت سنگھ سمتتتہ سنانی اور ان کی ڈیت بارن پر سائن انگریجی سرکار کے دورہ کیے گئے تھے ہم سرکار سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ سرکار آج کے دن کو شہیدی دیوست کے طور پر جو ہے وہ گوشید کرے اور پورے دیش میں آج کے دن جو ہے وہ شہیدی دیوست کے طور پر منایا جائے یہ ہماری سرکار سے مانگ ہے بلواما کے شہید بلواما کے شہید شہید جوان بلواما کے شہید بلواما کے شہید بلواما کے شہید جائے بند ماترم الوامہ کے شہید الوامہ کے شہید عمر رہے الوامہ کے شہید عمر رہے شہید جوار ملوامہ کے شہید عمر رہے عمر رہے اوامہ کے شہید عمر رہے عرلب ح短ی حلی علیہ عمر رہے عمر رہے موسیقی